بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُقْسَى بِآيَاتِنَا عَنْ أَخْرِي قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِقَ وَاسْقَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ محترم حاضرین یہ آٹھ دن میں ایک ملاقات کافی اہمیت رکھتی ہے میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی دل نواز بات سبق آموز ہدایت آفری اور خوش آئین دبات آپ کو بتلاوں جو میری تحقیق میں آئی ہو اور آپ بھی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں اسے میری عوصلہ فضائی ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں میری بات کو کوئی آدمی توجہ سے سنتا ہے اور توجہ سے سننا کا فائدہ عمل کی پختگی ہوتا ہے میں نے یہ جو آیت پڑی ہے قرآن مجید کے لفظوں میں جو پانچ علم بیان کیے گئے ہیں ان پانچ علموں میں سے ایک پورے علم کی یہ سیکشن ہے لفظوں میں جو پورے قرآن میں علم بیان کیے گئے ہیں وہ پانچ ہیں ان میں پہلا ہے علم الاحکام یعنی کرنا اور چھوڑنا ایکشن اینڈ اومیشن یہ کام کرنا ہے ضرور کرنا ہے ہر حالت میں کرو یہ کام مت کرو نہیں کرنا کسی حالت میں بھی اس کام کے قریب نہیں جانا یہ علم الاحکام کا موضوع ہے دوسرا ہے علم المخاصمت والرد علم مناظرہ تردید کرنا اس کا موضوع مشرقین منافقین یہود اور نصارہ باقی جو فرقے ہیں وہ ان چار فرقوں کے زمن میں آ جاتے ہیں اور تیسرا علم ہے علم التذکیر بے ایام اللہ اللہ کے دنوں کی یاد دلانا اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جو گدرے ہوئے لوگ ہیں ان کے بعض دن منائے جاتے ہیں اس کا ثبوت کیا ہے اس کو کہتے ہیں اصول کلیہ نام نہیں لے علیہ کہ میراج شریف مناؤ میلاج شریف مناؤ گیرمی شریف مناؤ لیکن اس کے تیت وہ جتنے بھی کوئی بابرکت دن ہیں وہ اس کے تیت آئیں گے اس کو جورس پروڈنس کی زبان میں کہتے ہیں اصول کلیہ یہ ایک قائدہ بیان کر دیا اس قائدے کے تیت جتنے بھی چیزیں آئیں گی ان کا وہی حکم ہوگا جن کی طرف وہ قائدہ اشارہ کرتا ہے جیسا اصول کلیہ میں سے ہے مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ اِنْدَ اللَّهِ حَسَنُنَ جس چیز کو مسلمان مسلمان کی احسیت سے دینی سوق کو مدن نظر رکھتے ہوئے جس کو اچھا کہیں وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں اچھی ہوتی ہے جس کو وہ برا کہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بری ہوتی ہے جیسا اس وقت مَنی لانڈرنگ کے کیس ہی چل رہے ہیں کوئی بھی مومن جو سے یہ سنے اس کو یہ اچھا لگتا ہے اچھا نہیں لگتا اس کا مدلہ یہ اچھا نہیں ہے اور پوری روح زمین پر نبی پاک علیہ السلام کا ذکر اچھائی سے کیا جائے اکیلے میں کیا جائے یا چار آدمی مل کے کریں یا اس کو جلوس کی شکل میں کریں کوئی بھی مسلمان جو اسلامی ذوق رکھتا ہے وہ اس کو دیکھ کے برا کہے گا وہ کہے گا اچھی بات ہے کہ سرکار کے ذکر پاک کی دھوم تنہائی میں بھی مچے اور مجلسوں بھی بھی مچے اور پوری روح زمین پر کیونکہ جو اللہ مسلی علی محمد وعلا آل محمد ان کا ترجمہ آل علم نے کیا ہے برخصوص سید شریف جرجانی علی بن محمد حسینی صادات میں سے رشیدیہ ان کی کتاب ہے اس کے مقدمے میں اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے ایر فع درجاتے ہی اے اللہ اس کے درجات کو بلند کر بے اے لائے ذکر ہی فی الدنیا اس کے ذکر کو اونچا کر کے دنیا میں دنیا میں اس کے ذکر کو اونچا کر کے اس کے درجات بلند کر وَبِتَشْفِيِهِ فِي أُمَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے میدان میں اس کی امت کے بارے میں اس کی شفاعت کو قبول فرما کے قیامت میں میرے مستویٰ کے عزت و عابلو اور شان کی دھوم مچا دے تو جو اللہ مسلح اللہ کہتا ہے وہ رب سے کہتا ہے یہی ہے مولا کریم سرکار کے ذکر کو دنیا میں بلند کر اور ذکر حبیب بلند کر کے ان کے درجات بلند فرما اور قیامت میں ان کی شفاعت کو امت کے بارے میں قبول کر کے آپ کے درجات کو بلند کر تو پانچوں وقتوں کی نماز میں جو درود پڑتا ہے اس کا معنی یہی ہے جب اس کا معنی یہی ہے تو سڑک پر ذکر کا اونشہ کرنا بھی اسی زمرے میں آئے گا نا اکیلے میں ذکر کرنا بھی اسی زمرے میں آئے گا گھر میں یا اللہ یا رسول اللہ گھر کی پیشانی پر لکھ دینا جسے پتہ جل جائیے نبی پاک علیہ السلام کو حاضر ناظر ماننے والا ہے اپنی بسوں پر ٹیکسیوں پر لکھ کے لٹکا دے اپنے جہازوں میں اندر بورڈ لگا دے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اس کے بارے میں دلیل تلاش کرنے کے جو اتنی اصول کلیہ کے تحت یہ درست ہے جیسا کہ یہ جو وقت سے پہلے کسی مزدور کو کسی پیشہور کو کوئی پیسے دینا جسے کہتے ہیں سائی ڈیپازٹ دینا ایڈوانس پہلی جو پیمنٹ ہے نا اس کا نام ہماری پنجابی میں سائی ہے اس کا ثبوت قرآن و عدیث میں نہیں ہے لیکن اب یہ سب وہ فقہ لکھتے ہیں یہ درست ہے جائز ہے کیونکہ مسلمانوں نے اس کو اچھا سمجھا ہے اس کا نام ہے اصول کلیہ جس آدمی نے عدد غصت سقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا اچھائی سے عصال سواب کیا اس سے کوئی پوچھتا ہے کیوں سے عصال سواب کرتا ہے کہ آل مدینہ کی عادت ہی اللہ مغفر لنا والے خوان ان اللہذین سبقونا باللیمان مولا قریب ہمیں بھی مغفرما ہم سے پہلے جو ایمان کی دولت لے کے گزرے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما تو معلوم ہے یہ پیچھے سے اچھائی کے ساتھ یہ بات سمجھی گئی ہے کہ پہلے لوگوں کو اچھائی کے ساتھ ذکر کرنا میرے اور آپ کے ماں باپ کل دنیا سے گئے ہیں ہم ان کی مغفرتی لے دعا کرتے ہیں کوئی ہم سے پوچھتا ہے جناب یہ کیوں کرتے ہو ہم کہتے ہیں اصول کلیہ کے تحت ہم نے چودہ سو برس کی جو پریکٹس مسلمانوں کی ہے اس سے یہ بات آسانی سے سمجھ لی ہوئی ہے کہ یہ اصول کلیہ میں سے ہے اور اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے اگر برائی ہوتی صحابہ روکتے قرآن ان کی مضمت کرتا قرآن نے مضمت نہیں کی صحابہ نے روکا نہیں ہے سب کا جتے مسلمان یہ کام کرتے چلے آئے ہیں تو اصول کلیہ کے تحت یہ حدیث اس پر لگو ہے مَا رَعَاهُ الْمُسْلِمُونَا حَسَنًا فَهُوَا اِنْدَ اللَّهِ حَسَنُونَ جس کو مومن اچھا سمجھیں وہ چیز اچھی ہوتی ہے جس کو مومن برا سمجھیں وہ بھری ہوتی ہے ویسے بھی قانون کا ایک پانچمہ حصہ ہے اس کو بھی سورز اولا کہتے ہیں ویجلنس آف پیپل لوگوں کی گرم نگاہی جیسا کہ ایک آدمی چورائے میں بشاب کرتا ہے قانون میں کسی کے لکھا ہونے ایک چورائے میں بشاب کرنا منا ہے لیکن ویجلنس آف پیپل جو کہ دیتا کیسا بھی حیاء آدمی ہے چورائے میں ننگا ہو کر کے بیٹھا ہوا ہے جس کو آپ اپنی پنجابی زبان میں کہیں گے لوگ کیا کہیں گے ایک آدمی ہے وہ اپنے دادے کی عمر کے ایک بندے کے موہ پہ چانٹا مارنا چاہتا ہے لیکن کہتا ہے میں اس بابے کو محرود لوگ کیا کہیں گے اس کا نام ہے ویجلنس آف پیپل تو ویجلنس آف پیپل قانون کے اسی ادارے کے تیتا ہاتا ہے مارا آو المسلمون حسنن وہوہ اند اللہ حسنون جس کو مومن اچھا سمجھیں وہ چیز اچھی ہے جس کو مومن برا سمجھیں وہ چیز بری ہے اس میں ایک سبقہ میں بھی ملتا ہے پہلوں کے دن کیوں منائی جاتے ہیں کوئی اچھا کام انہوں نے کیا ہے کسی برے کام کے کرنے پر اس کا دن نہیں منائی جاتا ہے اللہ کے انعام کے دن کو اللہ کا یوم کہتے ہیں یوم اللہ اللہ کے انعام کے دن کو کہتے ہیں یوم اللہ یا اللہ کے پیاروں کے ساتھ کسی نے ٹکر لی خدا نے اس کو ذلیل کیا اس کا نام ہے یوم اللہ اللہ کا دن تو ان کا منانا اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے ہمیں بھی احساس کرنا چاہیے ہم بھی اچھا کام کریں کہ ہمارا ذکر بھی اچھا ہی کے ساتھ آئے آپ ممکن یہ سوچیں کہ یہ جو پہلے زمانے میں ہوا اس کو تو ایام اللہ کے زمرے میں لائے جا سکتا ہے لیکن آپ کوئی کرے تو آپ دیکھتے ہیں پاکستان کا چودہ آگست کو دن مناتے ہیں کی نہیں مناتے میں نے کئی مرتبہ اس پر تقاریر کیا اور آپ کو بتایا کہ مسلمان کتنے بڑے صدمات سے بچے توقع غلامی ٹوٹا مسلمانوں کو چلنے پھرنے کی آزادیاں ہوئیں مسلمانوں کو زندگی کے مقابل برابر حقوق ملے ان کو ملازمتیں ملیں ان کی غربت دور ہوئی تو یہ محمد الجنام الرہم نے ابھی تو کل کام کیا ہے کہ ایام اللہ میں شمار ہوئے کہ نہیں ہوا تو جس کے تحت تمام سنی وحابی شیعہ سب مناتے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ پاکستان کے بننے کا دن جو ہے وہ زیادہ ایام اللہ میں سے ہے یا سرکار کے میلات پاک کریں اور اسی طرح قوصت سکران کا پیچھلی طور ربی الثانی پر گفتگو ہو رہی تھی تو اس کو ایام اللہ کے زمرے میں شمار کرنے کی کیا علت ہے کیا وجہ ہے کہا اس وقت سب سے زور والا مذہ وہ محتضلہ مذہ تھا کیونکہ اباسیوں کا استعمار جو ہے یعنی ان کی کالونی جو ہے وہ پوری دنیا کے جتنے کالونیسٹ ہیں سب سے زیادہ وزنی تھی کہاں سپین اور کہاں کاشگر چین کا پہلا صوبہ ہے سپین سے لے کر کاشگر تک یہ سب مسلمان حکومت تھی پورا افغانستان پورا سندھ اور پورا گلف کنٹریز پورا رشا اور پورا ٹرکی پورا ایران اور یہ جتنے میڈیٹرینین کنٹریز ہیں یہ ساری کی ساری ان کے پاس تھی تو اس کا جو سربراہ تھا اس کا مذہب محتضلہ تھا ایک دن بھی ایسا نہیں گدرا کہ گوثے پاک نے اس دن کی مذہب اس مذہب کی مضمت نہیں کی اللہ والوں کا کام ہوتا ہے فتنہ کبرہ کے گریبان پہ ہاتھ رکھنا اس کی مخالفت کرنا امام احمد ابن خنبل رضی اللہ تعالیٰ کو درے جو مارے گئے تھے اسی مذہب نے مارے تھے کیونکہ یہ مذہب مذہب حق کے خلاف تھا وہ کہتے تھے قرآن یہ ستر مخلوق ہے جسے بھیڑے ہیں بکری ہیں انسان مخلوق ہیں کہ یہ کلام ہے کلام مخلوق ہوتا ہے ان کا موقع یہ تھا کلام کی وہ ایسیت ہو دیا جو متقلم کی ایسیت ہو خدا خل مخلوق نہیں ہے اس لئے اس کا کلام مخلوق نہیں ہے تو اس وقت امام بخاری زندہ تھے مسلم زندہ تھے نسائی زندہ تھے تربزی زندہ یہ چوٹی چوٹی کے محدثین ان کے شاگر تھے کبھی سنایا کہ کوئی کہے میں بخاری کا مقلد ہوں نسائی کا مقلد لوگ کہتے ہیں امام ابو انیفہ کا مقلد ہوں جنہوں نے اہل بیعت کے لئے جان دی تھی مذہب باطل سے انہوں نے ٹکر لی تھی ان کے نام ہے سچائی کے لئے تکلیب اٹھانا یہ صداقت کی نشانی ہے حالات کے تحت کبھی اوپر ہو جانا کبھی نیچے ہو جانا فیرون کا اقتدار ہو اس کے نیچے گز جانا کسی کا بھی اقتدار ہو جیسے کہ ہمارے علماء دیوبند نے ہمارے مقابلے میں کیا کیا تھا ہندو کا ساتھ دیا تھا کیونکہ ان کو حالات نظر آ رہے تھے کہ انگریز کا جو اندرونی منصوبہ تھا وہ چاہتا تھا میں چلے جاؤں میں ان کو شوڑ جاؤں پھر یہ مجھے نہ شوڑ سکے اس حالات مجارٹی کا تصور دیا کہ جن کی اکثریت ہے حکومت ان کے ہونی چاہیے انہوں نے دیکھا ہندووں کی اکثریت ہے ہماری اقلیت ہے تو کہا دب کا زندگی گزار لیں گے مگر اقتدار کے ساتھ رہیں گے آج بھی نہیں دیکھتے ہو کہ اس مذہب کا جو سروراہ اس وقت پاہ جاتا ہے وہ ساتھی ہے اقتدار کا خواہ وہ ساتھی آرام کرے یا حلال کرے وہ اقتداری کے ساتھ رہے گا یہ مذہب آل حق کا نہیں یہ مذہب آل باطل کا ہے امام ابو نیفا کے وقت مجارٹی کس طرف تھی اباسیہ کے طرف تھی لیکن امام ابو نیفا آل بیعت کے ساتھ تھے امام شافی کے وقت مجارٹی کس طرف تھی اباسیہ کے ساتھ تھی لیکن امام شافی رحمدر آل بیعت کے ساتھ تھے امام احمد خمل پہلا بندہ ہے جس نے یزید کو لانت کی ہے لانت شخصی جو ہے وہ کافر کے لیے کی جاتی ہے بگر انہوں نے آل بیعت کا ساتھ دیا ورسنیوں توارے بزر پر قربان کہ امام ابو نیفا کے استاد کو اپنا امام نہیں مانا شاگرد کو امام نہیں مانا انہوں نے کہا جو آدمی آل بیعت کے لیے مار نہیں کہا سکتا ہم اس کو امام نہیں مانے گے پتہ جلالہ سنیت کیا چیز ہے اب جس طرف سے چار پیسے ملیں ضرورت پیسوں کی امید خمینی کا جنازہ پڑھائی جاکہ چالیس میں کالوہ بکھائے پیسے بھی لے آئے مکان بھی خریدے مسجدیں بھی خریدی مسجدیں کیا خرید نہیں تھے انہوں نے مدد سے بنائے مطلب ان کا پیسہ اپنے ذاتی مفاد ور خرج کیا اللہ کے لیے نہیں خرج کیا لیکن سننی سننی کہتے کہتے ان کی زبانیں جلتی ہیں لیکن دیکھیں عمل کے وقت ان کے پاؤں فیسلے کے نہیں فیسلے ہم بھی اسی دنیا میں رہتے تھے ٹکر آئی ہمارے پاس تھے ٹکر ہم نے کہا مریں یا چیئے جس مذہب کو اپنا مذہب کا ہے اس کے ساتھ رہیں گے اس کا ساتھ نہیں جڑ گئے کہ سارے آپ کے مذہب کے بندے چلے گئے میں نے کہا سب جا سکتے ہیں میں نہیں جا سکتا سید نفسِ زکیہ نے جس جنگ لڑی تھی ابنِ شام کے ساتھ بلکہ انہوں نے اباسکیہ کے ساتھ جنگی ابنِ شام کے ساتھ لڑی تھی زہد بن علی نے کیونکہ 132 میں ان کی حکومت ختم ہوئی تھی تو حضرت سید زہد بن علی کے بعد اباسکیہ کا دورہ تو ان کے بعد حضرت سید نفسِ زکیہ کا وصال ہوا ہے جس جنگی ہر رہوی مدینہ تیبہ میں تو اس جنگ میں آپ کے سارے ساتھیوں نے اتحار ڈال دئیے تو آپ سے کہا گیا کہ آپ بھی اتحار ڈال دیں اس لیے کہ آپ کے سارے ساتھیوں نے اتحار ڈال دئیے فرمایا کہ جنہوں نے اتحار ڈالیں ان کو اتحار ڈالنے کا طریقہ آتا ہے وہ باپ دادے سے اتحار ڈالتے چلے آئے ہیں میرے باپ دادے کی تاریخی زندگی میں اتحار ڈالنے کی کوئی مثال نہیں ہے اس لیے میں موت قبول کرتا ہوں اتحار نہیں ڈالتا ہوں حق و باطل کی تمیز بھی کوئی شے ہے کی نہیں انہوں نے اتحار ڈالیں ان کو اتحار ڈالنے کا طریقہ آتا ہے لیکن میں اتحار نہیں ڈالوں گا میرے باپ دادے کی کوئی مثال نہیں ہے اتحار ڈالیں تو مشکلات کے وقت آئین نو سے لڑنا طرز کوہن پہ اڑنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں تو عدد والی بغداد کا نام زمراہ اولیاء اللہ میں کیوں کیوں زیادہ بلند ہے کوئی جھوٹا مذہب آپ نے نہیں چھوڑا جس کا رد نہیں کیا تو چاہیے یہ تھا کہ آپ کے ساتھ پبلک کا ویٹ ہو ہی نہیں لیکن اگر یہ سوال آ جائے پوری دنیا میں کس پیر کے سب سے زیادہ ماننے والے لوگ ہیں اس کا جواب ہے گوہ سے پاک گوہ سے پاک نے جتنے بھی جھوٹے مذہب ہیں کسی کو سپیر نہیں کیا حتیٰ کہ بادشاہ کے مذہب کو سپیر نہیں کیا کسی درویش کے خلاف حکومت نے کیس نہیں چلایا کہ اس کے پاس پیسے بہت ہے گوہ سے پاک کے بارے میں کیس چلا کے ان کے پاس پیسے بہت ہے کون سے لاتے ہیں ملازمت یہ نہیں کرتے گوہرمنٹ کے قریب یہ نہیں جاتے پیسے ان کے پاس کہاں سے آتے ہیں آپ نے بادشاہ وقت کو کہا کہ ایک دن صبح سے شام تک میرے دربار میں بیٹھا صبح سے شام تک دربار میں بیٹھا حضور گوہ سے پاک کی بارگاہ میں جو نظرانے پیش ہوئے شام کے وقت گنے گئے جو خاندان اباسیہ کے تمام ریوینیو بورٹ کی پورے سال کے آمدنی تھی حضور گوہ سے پاک کے ایک دن کی آمدنی تو حضور گوہ سے پاک کا دن پوری امد میں کیوں پا بندی کے ساتھ منایا جاتا ہے کہ آپ نے کسی جھوٹے مذہب کو سپیر نہیں کیا بادشاہ کا ہے تو بھی اسی لیول کے ساتھ اس کے خلاف بھی بات کی ہے عام جو بزاہبیں ان کے بھی خلاف اور پوری دنیا میں کوئی زمرہ اولیاء اللہ احسانی جس نے آپ سے فیض ناصل کیا ہو قیامت تک کوئی ولی ولی نہیں بنے گا جس کو والی بغداد ولی نہیں بنائے گا پاؤں کی ٹھوکر سے ولی بننا یہ کیسی بات ہے پہلی امتوں میں کوئی اس کی مثال گزری ہے کہ پاؤں کی ٹھوکر مارے تو ولی بن جائے غوثان کتبان دے سر میران پیر مبارک تریا جو دربار انہوں دے آیا خالی پڑنا پڑیا یہ غوث پاک کی عجیب کرامت ہے انہوں نے اپنے آپ کو دعو پر لگایا خدایہ تو راضی ہو جا اس زندگی کو میں کیا کروں گا جو زندگی تیرے مشن کے لیے کام نہ آئی تو تعد ہمیں آخری آخری دن آپ کا بسال ہوا آپ نے اپنے یونسی میں پورے سبق پڑھائے فرمانے کا اچھا ساتھیو آج دنیا میں میرا آخری دن ہے میں اب اجازت چاہتا ہوں اگر مجھ سے کوئی کمی بیشی ہوئے مجھے معاف کرنا ساری زندگی وہ کام کے جو پیجمبر کی جاب تھی اب ان کا دن بھی یوم اللہ میں سے ایک دن بنا کے نہ بنا آج پوری دنیا میں کہتے بڑی کیاروی یہاں گئی ہے بڑی کیاروی یوم اللہ کیوں منی کہ اللہ تعالی نے ان کو جور وہ عطا فرمائے تھے کہ اس بچپن کے زمانے میں ایسی کنامات کسی دوسرے والی کی نہیں ہیں کہ کس نے ان کو بتایا تھا پیدائش والے سال میں پورا مائے نمزان روزہ رکھا آئندہ سال جب جھگڑا پڑ گیا کہ چاند ہے کہ نہیں ایک طبقہ کہے چاند ہے ایک طبقہ کہے نہیں ہے لیکن چاند ہونے کے راوی جب بھی جھوٹی شاتے منے جھوٹوں کی شادت زیادہ ہو جاتی ہے خاص کر چاند دیکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عید آ گئی ہے اس کے دیکھنے کے جواہز زیادہ ہو جاتے ہیں اور روزہ رکھنے کے وقت نہ دیکھنے کے جواہز زیادہ ہو جاتے ہیں تو دوسرے سال چاند کا فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑی ان کا کیا کریں ان کا کرو یہ کہ ان سادات کے گھر میں چلتے ہیں ان کے سابزادے نے پچھلے سال پورے مہینے کے روزے رکھے اگر روزہ اس نے رکھا ہوا ہے تو اس کا مندل چاند ہو گیا ہے لوگ آئے پوچھنے کے لیے مائی صاحب نے ہمارے میرے بیٹھے نے آج سہری کے بعد دودھ نہیں پیا سب لوگوں نے صرف اس روایت پر روزہ رکھ لیا اور آپ کے وہ وہ حقائق ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بڑی ریزیمبلنس بڑی مشابہت بنتی ہے مثال کے دور پر آپ جا رہے ہیں ایک گائے آئی گزری بچوں نے اس کے دم پکڑ لی ہے اس کا دم پکڑا وہ اس پاک علیہ میں بچا ساتھا میں نے بھی اس کا دم پکڑ لیا تو گائے مڑ کے میری درم دیکھتی ہے اور کہتی ہے اے عبدالقادر یہ لوگ دو گائیوں کے دم مرودنے کے لیے پیدا ہوئے تو اس مقصد کے لیے نہیں پیدا ہوئے تو لوگوں کے دلوں کا رخ مرودنے کے لیے پیدا ہوئے گائے کا بات کرنا یہ نبی پاک علیہ السلام کے اس موجدے کے بالکل مشابہ ہے آپ گزرے جا رہے ہیں تو ایک بیل بولا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے مالک کو منع فرما دو ما خلقتل حاضر عمل اس کام میرے اوپر سے سامان لادا ہوا ہے میں لدو جانوار نہیں ہوں خلقتل حر سے عربی بولتا ہے وہ بیل کہتا ہے مجھے کھیتی باری کے لیے رب نے پیدا کیا ہے مجھے وزن اٹھانے کے لیے نہیں پیدا کیا جس طرح سرکار کے لیے ایک بیل نے بات کی اسی طرح عزتے والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بھی کرامت ہے کہ گائے بول اٹھی اے غوظ پاک تو جانواروں کی دم برونے کے لیے پیدا نہیں ہوا یہ پیدا ہے اسی بقصد کے لیے ہوا ہے تو اپنا کام کر حضرت نبی کریم اللہ علیہ السلام نے مرد زندہ کی ہے مردوں کا زندہ کرنا ایک ایسی سچائی ہے کہ ایک مرتبہ ایک مائی صاحب حضور کی بارگاہ میں آئیں قاضی عزت صاحب رحمت اللہ علیہ کتاب الشفاء فی تعریف اکوکل مصطفیٰ کے اندر لکھتے ہیں کہ اس نے آکے کہا یا رسولہ میرا یہ کی بیٹا تھا وہ مر گیا ہے خامد پہلے مر گیا وہ میرا کوئی والی وارث نہیں نہ بہن ہے نہ بھائی ہے نہ ماما پہ نہ چچیرا نہ ملیرا نہ خلیرا کوئی بھی نہیں اکیلی ہوں دعا کیجئے کہ یا وہ زندہ ہو جائے یا میں مر جاؤں ابنا موت کی دعا کرنا یہ میرے لائک نہیں ہے چل اس قبرستان میں مجھے لے چل جہاں تیرا بیٹا دفن ہے لے گئی ابنا دیکھوں پہ ازناللہ نام نہیں لیا پورا قبرستان اٹھ کے کھڑا گیا مردم کو زندہ کرنا یہ نبی پاک اللہ علیہ السلام کی وہ شان ہے اس کو سپیشل موجزے کے طور پر نہیں دیا گیا عیسیٰ السلام کو سپیشل موجزے اس کا بہت ہے اس سے تجاوز نہیں کر سکتا سرکار کو سپیشل موجزے کے طور پر یہ نہیں دیا گیا نفس موجزے کی طور پر دیا گیا جس کا مطلب بیشہ ہے مردے بھی زندہ کر بیشہ کا اور کام بھی تو کر یہ سرکار کی سپیشیلٹی نہیں عام کام ہے یہ تیرا روٹین میٹر ہے تیرا اکل کو احران کر کے چھوڑ دے گا بہی وجہ یہ موجزہ ہے یومیہ عادت کے خلاف ہونا اور اس کی مثال نہ لائی جا سکنا یہ موجزے کی خصوصیت ہے موجزے کی تحریف ہوتی ہے سادر ہوتا ہے نبی سے ہوتا ہے خلاف عادت اب نارمل سپر ہیومن اور اکل کو عاجز کر دیتا ہے اور ظہور میں اس ساتھ آتا ہے جب تحدی کرے کوئی چیلنج کرے اس ساتھ ظہور میں آتا ہے تو حضرت نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خاتون لے کے چلی گئیں اور اس قبرستان کو جاکے کہا حضور محمد بیزن اللہ سارے کھڑے کو سرکار نے عرض کیا مولا کریم میں نے تو ایک کا نام ایک کو زندہ کرنا تھا یہ سارا قبرستان کھڑا کہا میری یار نام لیا ہے اس کا کہا نام تو نہیں لیا کہا پھر تیر فیصلہ کون کرے گے تیری مراد کون ہے نام نہیں لیا فرشتوں کو صرف کہہ دیا مہیتوں کو کہہ دیا کھڑے ہو جاؤ تو سارے کھڑے ہو گئے انہوں نے بھی سوچا کھڑے ہوں کے نہ ہوں رب کی طرف حکمہ میری یار نے کسی کا نام نہیں لیا مطلقہ نہ کہا کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ حضرت غصص قلین کی بارگاہ میں خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار تشریف لے گئے اور ان کو کہتے ہیں میری قوالی کا بندوست کرو یہ قوالی سنا کرتے تھے آپ یار میں نے تو قوالوں کے ساز بھی توڑ دیئے ہیں اور یہ قوالی کا کام مکمل طور پر بند کر دیئے میرے میری جورسڈکشن میں یہ کام نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا میں آپ کا خلیرہ بھائی بھی ہوں آپ کا مہمان بھی ہوں یہ میرا ذوق خراب ہو رہا ہے آپ کو بندوست کرنا فرمایا ساز والا بھی کوئی نہیں ساز بھی کوئی نہیں پھر کہا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے یا آپ غوث نہ کہلوائیں یا کرکار کے دکھائیں چلے گئے قبرستان میں پوچھا اس قبرستان میں ایک کوئی سرنگی بجانے والا بھی مرہا تھا وہ بھی دفن ہوا ہے دوستان بتایا کہ یہ قبر ہے اس کی آپ اس کو فرما دے کم بے ایز نہیں میرے حکم سے کھڑا ہو جا وہ سرنگی بجاتا ہوا قبر سے اٹھا ہوا خواہجہ غریب نواز فرما تو اچھی طرح سے سرنگی بجا کوئی ساتھ مجھے غزل بھی سنا تو پھر اس نے غزلیں بھی گائیں ساز بھی بجائے اور اس کے بعد پھر اس کا انتخال ہو گیا اس کا قبر و انتفن کر دیا گیا لیکن جس کو سرکار نے زندہ کیا تھا وہ تیس برس دنیا میں زندہ رہا اس کے اولاد مدینہ تیجبہ میں بائی گئی اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم اللہ السلام نے مردہ زندہ کیا تھا غوث پاک علی جناب نے بھی مردہ زندہ کیا لیکن دیکھیں سرکار سرکار نے ہاں کم بے ازنی اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا لیکن دیکھیں گوز پاک علی جناب نے کم بے ازنی میرے حکم سے کھڑا ہو جا وہماری پٹھوار کے ایک بڑے نامدار شاعر تھے خان محمد کوٹ لے والے اور انہوں نے کہا تھا کم بے ازنی دا لفظ کہہ کے میراں فیر کیتا زندہ فانیانو کم بے ازنی دا لفظ کہہ کے میراں فیر کیتا زندہ فانیانو باراں برسندہ ڈوبے آتار بیڑا مولا رنج نہیں کیتا دل جانیانو ایک نظرنال پکڑ کے ولی کیتا چوراں فازکاں فاجران زانیانو غوثے باج بادوں خانہ کان موڑے وگیاں لوہیں محفوظ دیاں کانیانو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سچے دین پر ثابت قدم رکھے اور خاتمے کے وقت سرگوار کلمہ پاک نصیب کرے وما علینا إلا البلاغ المبین واقر داوانا اللہ اللہ حمد